صحیح بخاری میں عدیث ہے نبیل اسلام کے پاس واشی آیا فتح مکہ کے موقع پر اور وہ واشی کون تھا قاتل حمزہ حمزہ نبیل اسلام کے صرف چچا نہیں تھے بلکہ بھائی بھی تھے دوش شریک اور ہم عمر بھی تھے دوست بھی تھے واشی کو عزت بلال نے سفارش کروائی کہ یارسل اللہ میرے کہنے پہ ماف کر دیئے جائے واشی پیش ہوا فرمایا واشی یارسل اللہ قاتل حمزہ یارسل اللہ تیرا ایمان قبول ہے لیکن کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھانے آئے 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 یہ وہ شخص ہے جو حریصن علیکم بالمومنین اروف الرحیم ہے لیکن چچا کے معاملے میں اور وہ چچا ایسا نہیں جو صرف چچا ہی تھا وہ دین کا مجاہد تھا دین کے لئے کنٹریبیوشن تھا اور فرمایا پوری زندگی پھر واشی سامنے نہیں آیا حضور کے حالانکہ آپ کو تو اللہ نے گرنٹی دی ہے حریصن علیکم بالمومنین اروف الرحیم نبی الاسلام مومنین پر روح بھی ہیں رحیم بھی ہیں اب میں تھوڑی سی انجین نہیں کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے چٹا سے زیادہ محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جن جن کے بچے ہیں میرے بھی اپنے بچے ہیں آپ میں ایک سوئی شادی شدہ بیٹھے ہیں آپ خود میلیسز کر لیں بلکہ اولاد تو بہت کچھ سان کو ماں باپ سے آگے ہو جاتی ہے تو جن لوگوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو قتل کیا ان کا ایمان قبول نہیں کیا گیا تو جن لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا یا حضرت علی ابن ابی طالب کو تکلیفیں دی ہیں جو حضور کے بچوں کی جگہ تھے ان کے بارے میں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نبی الاسلام کے دل میں ان کے بارے میں کوئی محبت کے جذبات ہوئی نوٹ اٹال حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں مسند آمد میں تواتر سے وہ عدیث نکل ہوئی ہے کہ ابنے باس کہتے ہیں کہ ایک دوپیر کے وقت میں نے خواب دیکھا اور میں گھورا کے اٹھ گیا اس خواب کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ پرانگدہ حالت ہے بال بکھرے ہوئے ہیں جسم پہ گرد پڑی ہوئی ہے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کی کیا حالت ہے تو فرمائے کہ یہ حسین اس کے ساتھیوں کا خون ہے اس جسوبہ سے میں کربلا میں سمیٹ رہا ہوں یعنی یہ ایک اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے یہ تشبیح یعنی یہ لادہ سے ایک محکمہ خواب محکمہ بلکل لقص ہے آپ مجھے خواب میں آئے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ میرے خواب میں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تمثیلاں دکھاتے ہیں اور نبی الاسلام کو خواب میں دیکھ رہا ہے کون صحابی تو وہ تو کنفرم ہے بخاری محکمہ حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں شتان نہیں آسکتا اور وہ شکل صحابی کو تو پتا تھی اور صحابی بھی عام نہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گبرا کے اٹھا میں نے وقت اور تاریخ نوٹ کر لی اور دن بھی کئی افتماعات پتا چلا کہ اسی دن تس محرم اکسٹھ ہجری میں حضر حسین ابن علی کو شہید کیا تو حسین ابن علی کی وفات کے اوپر یہ ابن عباس کو خواب میں آنا حضر حسین ابن علی نے انڈیکیٹر دے دیا ہے اسی حدیث کو نکل کر کے اسماعیل دیلوی جس کو دیوبان اور اہل حدیث جو اس وقت پریٹیکلی یعنی ایک سمجھ لیں کہ جزید کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اس کے دفاع کے اوپر ان کے مشترکہ امام ہے اسماعیل دیلوی شاہ ولی علیہ دیلوی کا پوتا اس نے جو کتاب لکھی ہے نا تکویت الیمان جس میں گستاکیاں بھی ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہم نے اس کا جے پی جی بھی لگایا تھا اس میں اس نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے پتا چلا کہ نبی الاسلام وفات کے بعد بھی اللہ کی جنتوں میں حسین کے قتل کی ویرہ سے غم زدہ ہیں اور اس نے پھر لکھا ہے یزید پلید لفظ لکھا وہ اس پوری کتاب میں جہاں جہاں لفظ استعمال کرتے ہیں یزید پلید استعمال کرتے ہیں تو بعد میں سعودی ایران ٹسل شروع ہوئی یزید کی بقالت کرنی شروع کر دی اہل حدیث تو خیر اس وقت ناصبیت اور یزیدیت کا جھنڈا اٹھائے میں دیوباند میں کم لوگ ہیں ایز کمپیرڈ ٹو اہل حدیث اور بیلیوی میں تو بہت ہی کام لوگ ہیں تو یہ میں آپ کو صرف ایک کمپیرزن بتا رہا ہوں کہ انسان کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں ترمزی میں اور محسن عامد محسن نبی الاسلام نے حضرت حسین کو اٹھایا ہے اور آپ فرماتے ہیں اللہ یہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے اللہ اسے محبت کر جو اسے محبت کرے اسے دشمنی رکھ جو اسے دشمنی رکھ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ حسین سے دشمنی کس نے رکھی ہوئی ہے ذرا پوائنٹ آٹ کریں نا کیا یہ تریکٹیکل بات ہے تھی ہی نا دشمنی آج تک ہے اس زمانے میں بھی تھی تو وہ لوگوں کو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں اور اس کے اوپر اس حدیث کے اندر تحریف بھی بعض لوگوں نے کیا ہے بعض لوگوں نے جان بوجھ کے کیا ہے بعض لوگوں نے انجانے کے اندر کیا ہے یہ روایت المسترل الحاکم میں بھی موجود ہے اور صحیح سنت کے ساتھ اور المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر بھی موجود ہے کہ مولا علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس حضرت تلحہ کا بیٹا آیا عثمان ابن تلحہ تو آپ اس کو جب ملتے ہوئے آپ نے سورہ حجر کی وہ آیت پڑھی کہ جو اہل ایمان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں غل آ جائے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے دل سے وہ غل دور کر دے گا پھر وہ جنت میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تکیوں کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آیت میرے تلحہ اور زبیر اور عثمان ابن افان ان تین بندے اور چوتھا میں یہ آیت ہمارے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے محل آ گیا قیامت والے دن وہ دور کر دے گا اور ہم ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں ظاہر ہے مطلب وہ تکلیفیں تو پہنچی تھی نا حضرت علی کو مطلب کئی لوگوں سے تکلیف پہنچی بل آپ نے ان کو ایک کلین چیٹس دے دی کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت ختم کر دے گا جو اگر دنیاوی طور پر کسی دینی وجہ سے آئی ہے تو یہ غلق الفز وہاں پہ بھی استعمال ہوئے ہیں اب ڈاکٹر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیونکہ ان کی حدیث کی فیلڈ نہیں تھی انہوں نے یہ جب سورہ حجر کی آیات آئیں اس پر میرے بسنہ نمبر ون سکسٹین سی بھی ریکارڈڈ موجود ہے انہوں نے نا اس میں حضرت معویہ کے نام بھی لے دیا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں یہ میرے اور معویہ کے بارے میں ہوگا نا وہ نام لیا ہی نہیں ہے آپ خود سے نہ داخل کریں حضرت معویہ کو حضرت علی نے نہیں معاف کیا پوری زندگی معاف نہیں کیا کیونکہ ان کی ورہ سے خلافت کا نظام ٹوٹا تھا حضرت علیہ تو مدان جنگ سے چھوڑ کے چلے گئے تھے جب امار ابن یاسر کو دیکھا کہ وہ سامنے تو انہوں نے کہا مار کو تو باقی جماعت قتل کرے گی وہ چھوڑ کے چلے گئے تو مروان نے ہی ان کے گھڑنے میں تیر مارا مستدلی لاکم میں آتا ہے اور وہ شہید ہوگی حضرت زبیر حضرت زبیر وہ صحابی ہیں یعنی جو نبیل اسلام کے بہادر ترین اصحاب میں سے بارہ بندے غزبہ اہد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے غزبہ اہد کے اندر ان میں سے ایک حضرت زبیر بھی تھے اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے اکیلے میدان جنگ میں آگے چل جاتے تھے بخاری میں آتا ہے ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے دنوان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیل اپ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گڑا پڑا تھا میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا اور وہ زخم ان کو اہد کے موقع پر لگا تھا اور پھر جنگ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے جنگ جرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو حضرت زبیر بھی ایک سکارڈ کو لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکتا وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھوز گئے اور کوئی بھی ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اتنی بہادری تھی ان کے لیے لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پر آگے اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا حضرت حسن بن علی نے بتایا مولا علی سے کہ حضرت زبیر آئے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ رکو میں خود جاتا گئے کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبیلہ ستوں مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے پوپی ذات تھے نا نبیلہ السلام کی پوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تم نے کیا کہا تھا کہ یہ رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا فرمایا ہاں تم اس مقضی ظالم ہوگی تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پر غشی تاری ہو گئی گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنے اب نہیں کر سکے مدان جنگ سے باپس چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزر کی بشارہ دیتا ہوں کیونکہ زبیر جنتی تھا تو وہ شخص پھر حضرت علی سے نراز ہو گیا کہ ہم نے تیری ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا جب میں نے ان کو جانے دیا تو نے یہ کام کیوں کی تو وہ پھر خارجی ہو گیا اور یعنی یہ وہ محبت تھی وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک غلطی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو کبھی نہیں ہو سکتا حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا بارال یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اس لئے نبیل اسلام کی اس حدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر طلحہ اور حضرت عثمان بن افان پہ رضی اللہ تعالیٰ باقی آپ میرا کربلا والا رسائچ پیپر پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے یعنی مصنف ابن ابی شعبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں ایک ایک کلاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ اس کی کلاش دیکھی تو رو پڑے گا حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آ رہا ہے پھر حضرت عثمان سے کہا کاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلے ہی مر گیا ہوتا میں یہ دن نہ دیکھتا ایک ایسا شخص جس نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جس نے اسلام کو زیرو سے تین بریازموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب اس کو بڑاپے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بھی کر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ایک ایک جنگ میں آٹھ ہٹھ دس ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربیتی آفتہ جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبائی کہنے والے تھے شیر و شکر تھے آپس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی لئے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے بہر آپ کو پتہ ہے کہ کونہ ہوا کرتے تھے اکیلے جا کے کونہ پر بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا کوشش کرتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام اسی لئے مسلم بن مشہبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور عشاء کی نمازوں میں خلوت نازلہ پڑی اللہم علی کا بی معاویت و اشعائی اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر اس کے عبر بن عاصر اور اس کے شیعہ کو عباسلمی اور اس کے شیعہ کو قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی مسلم نسائل کبرا کے اندر حدیث موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم آت کی اوٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے اور وہی ہوئے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے اور جل لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑا ہے عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا حجاج بن یوسف نے زہر علود نیزہ مروا دیا اور حاکم کے اندر مجموع زوایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری اومن میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بڑھ جاتا کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی وجہ سے پھر حضرت علی کے چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سبھال سکتے بل پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگئے پھر بات کہاں سے کہاں نکل گئی کیونکہ یہ اس کے ساتھ غل کا لفظ تھا تو یہ غل کے لفظ کو اڈریس کرنا ضروری تھا تو آج ہم جب جنگ جمل صفی نیروان کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ غل والی بات نہیں ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک ریالٹی ہیں اور اگر یہ غل والی بات ہے تو نبیل اسلام کے دل میں بھی نعوذ باللہ غل تھا مولا علی کے دل میں بھی غل تھا ایسا نہیں تھا وہ دین کی حمیت کہلاتی ہے اس کو غل نیاب کہتے ہیں واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا ان کے اوپر ظلم ہوا کتنے بندے شہید ہوئے یہ سکینڈری چیز ہے اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں کیوں نبیل اسلام کی محنت کو پچاس سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد زباہ کر دی جاتی ہے ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے زباہ کیا انہوں نے آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی یہ تو واقع کربلا تو سب کو پتا ہے ان کی شہادت بھی سب کو پتا ہے جامعہ تنمجی میں حدیث ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور المستضل علاقے میں حدیث ہے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کے والد ان سے بھی بہتر ہے تو یہ تو definite حدیثیں ہیں یہ تاریخ تو نہیں ہے نبیل اسلام کے فرمین ہے تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے ہم نٹی گریٹیس میں نہیں پڑھتے ہیں ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کونسی چیز تھی جس نے خلاف دے راجدہ کو ملوکیت میں مدل دیا ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں بندے ہی نے چھوڑیں ایلٹیمنٹلی کیا نکلا ہے کس کی مجھے سے ہوا ہے وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے ہم کب کہہ رہے وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں حدیث کی کتابیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفل یدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیر کٹ پھر ہم آپ سے واقعہ کربلانی ڈسکس کریں گے خجیت حدیث میں بات کریں گے آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا یہ آپ سکروٹنگ کیسے کریں گے اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں آپ پھر مڑھ مڑھ کے پڑھتے ہیں اس میں تو نبیر اسلام کی تنقیص ہو رہی ہے تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں ناؤذباللہ نہ ہو رہی ہے آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی سپیشیس بشر ہے یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات ماننے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہیں کیوں نہ بیان کریں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور امار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اب اس کے نرگے میں جو جو آتا ہے وہ آئے میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں آپ لوگوں کے موں کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبیل اسلام کو کیوں گے آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے محالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا تو لیں آپ ٹکر جائیں سیدھا دوزخ میں اور تھوڑی جنت کریں آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ اپنے لئے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر جزید اور جزید کے اباؤجداد کے ساتھ کریں اور اس کی اولاد کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین مولا علی علیہ السلام اجمعین اور انہیں بیعت کے ساتھ کریں آمین اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں کیونکہ ان کو پتہ ہے تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مسئیبت کھڑی ہو جائے گی تو اپنے آپ کو منکرین احادیث ڈکلئر کریں پھر احجیت احادیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی اور یہ ٹی وی پہ بھی آکے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی مڑ مڑ کے جی وہ جزید نے یہ کر دیا جزید نے کیا کیا ہے یار وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آئے جو پیچھے سے خراب تھا جزید کو لے کے بیٹھے ہیں جزید 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 بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا بھائی اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلماس دو سو سے زیادہ حدیث میس ٹیم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کی پڑھیں اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلی کے سامنے کر دیں نہیں کر سکتے تو پھر لانت کے مستقیق تو ہو رہے ہیں تھاک چھپا گئے اور کیامل دن کے موہ پہ لگام ڈالی وہ پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں وہ وامو ناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے وہ صحابہ اکرام بھی باز کا ایسی باتیں پبلیکل ہی نہیں کرتے تھے میں نے اس کے اوپر بڑھا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ مولا علی سے مطالق پانچ جھوٹ تو میں نے کافی ساری چیزوں اس میں ڈسکس کی ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں جو چیزیں نبیل اسلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے میں نے آہ تک آپ کو منافقین کے نام بتائیں آپ نے عزیفہ ابن جمان کو بتائے سنعب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری میں آتا ہے تو میں نے آپ کو بتائیں آپ رازدار رسول تھے مختم ہوگی بات میں نے کبھی ڈسکس کی ہے اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں بارہ منافق ہے وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے اور ان میں سے آٹھ ایسے ہے جس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے گا میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلہ پھوڑا نکلے اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے بتایا تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبیل اسلام نے علامات النبوہ میں بتائی ہے یہ امام بحاری حدیث نبوت کی دلیل کے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اور امام بحیقی نے ساڑھے تین ہزار احادیث پر مجتمع لیکن کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کیوں مانتے ہیں اس کی اوپر اور اس میں یہ ساری حدیثیں ہمارے بن یاسر کے قتل والی لے کے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنی وفات کے آل موز تیس سال کے بعد ہونے والے واقعے کو پہلی بتا دیا یہ حدیثیں چھپانے والی نہیں بیان کرنے والی ہیں علامات النبوہ کی حدیثیں آپ کہتے ہیں چھپائیں اگر کوئی حدیث دنیا میں نہیں چھپائی جا سکتی نہ تو علامات النبوہ والی حدیث ہے کیونکہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہے ورنہ میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کر کے ان کے زوم میں نعوذ باللہ امت کو مسئیبت میں ڈال دی ہے آپ نے خود ہی فرمایا کہ یہ ہوگا کیوں فرمایا آپ نے میں تو بیان کر کے مجرم ہوں تو جس نے مجھے خبر دی ہے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ مسند آمد کی حدیث یہ میں نے گھر بیٹھ کے بنائی ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حاپ کے کتے بھوکیں گے تو سیدہ عائشہ سے مجھ سے زیادہ نبی الاسلام کو محبت تھی لیکن آپ اللہ کے پیغمبر تھے آپ نے اپنے گھر کی خبر بھی نہیں چھپائی بتا دی کہ یہ ہوگا اور اس سے بڑھ کے آپ سعی بخاری میں دیکھیں اممار ابن یاسر کا خطبہ ہے میں نے یہ سارا فرشان نہیں ہونا یہ رسج پیپر میں سارا کچھ موجود ہے اور کوئی چیز بھی ایسی ہے جس میں سکیپ ہو سعی بخاری میں خطبہ ہے کہ اممار ابن یاسر کو مولا علی نے بھیجا کوفے میں کوفے والے نیوٹرل ہو گئے تھے کیونکہ بسرہ سے سیدہ عائشہ آ رہی تھی اور وہاں پہ انہوں نے کہا نہ ہم سیدہ عائشہ کا ساتھ دیں گے نہ مولا علی کا دیں گے تو اممار ابن یاسر کو تیار کرنے کے لیے یعنی وہاں کے جو عوام تھی اس کتال کے لیے مولا علی نے بھیجا تو سیدہ انہمار ابن یاسر نے وہاں پہ کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا بخاری کے الفاظ ہیں اوپر والی سیڈی پہ اممار ابن یاسر نے حسن ابن علی کو بٹھایا حالانکہ حسن ابن علی سے چار گناہ بڑی عمر تھی اممار ابن یاسر کی نائنٹی پلس ہو چکے میں تھے تین چار گناہ ان کی عمر تھی لیکن اہل بیعت کا اترام کیا خود نیچلی سیڈی پہ بیٹھیں بخاری کے الفاظ ہیں کہ اے لوگو اللہ نے تمہیں عزمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں سید آئیشہ دنیا اور آخرت میں یعنی عزت اپنی جگہ قائم یہاں لوگ سمجھتے ہیں کسی کی غلطی آگئی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا اوہ یار اس کا مرتبہ اپنی جگہ ہے غلطی اپنی جگہ ہے پیغمبر نہیں ہے وہ اور دوسری طرف علی بن ابی طالب ہیں اللہ اب دیکھے گا تم آئیشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی علی کی نہیں اللہ کی کیوں یا ایوہ الذین آمنوا ان کا اولوالعمر مولا علی ہے ان کی اطاعت واجب ہے یہ اللہ نے ازمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا آئیشہ کی اور آپ حیران ہوں گے یہ حدیث امام بخاری حضرت آئیشہ کی فضیلت والے چپٹر میں لے کے آئے ہیں اگر امام بخاری مشورہ کر لیتے ہیں نا ناسبیوں سے تو انہوں نے کہنا تھا سر آخری حصہ ہی رکھو پچھلے اللہ رینڈ دو بلکہ پچھلے اللہ رکھو آخری اللہ رینڈ دو کہ آئیشہ دنیا اور آخرت میں بھر وہ حدیث گھڑنے کا میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کاٹ چھانٹ کرنے کا وہ آدھی دیسے لکھتے ہیں نا آدھی دیسے ایسے لکھتے ہیں امام بخاری کہ سیدہ عمار بن یاسر نے خدبے کے دوران فرمایا کہ سیدہ عمار بن یاسر دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں بس لیکن امام بخاری نے پوری حدیث لی ہے آگے وہ بھی ڈالا ہے کہ اللہ عزمار ہے کہ آئیشہ کی طاعت کرتے ہو یا اللہ کی جیسے آپ کے علماء کر رہے ہیں صحیح مسلم کی حدیث 6488 آدھی بیان کرتے ہیں سارے مولوی بریلوی دو بندی آل ادیس سب میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی نے اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دیا اور میرے صحابہ نے ایک مد یعنی چھے سو گرام خیرات کی آدھا کلو اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا بس حالانکہ یہ مسلم کی حدیث سٹارٹس سے ہوتی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو خالد بن ولید نے گالیاں دی جگڑے کے دوران حالانکہ دونوں مسلمان تھے دونوں صحابی تھے آپ نے حضرت خالد بن ولید کو بلا کے ڈانٹا فرمائے تم میرے صحابہ کو برا مت کھو تو خالد بن ولید نے تو آگے سے نہیں کہا حضور میں بھی صحابی ہوں ان کو پتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام کا مطلب تھا مار تکلیف اٹھانا اور خالد بن ولید نے گولڈن پیرڈ میں سلحہ دیویہ کے بعد اسلام قبول کیا تم لوگ یہ کر رہے ہو تم لوگ اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو یعنی سلحہ دیویہ کے بعد والے لوگ میرے ان کے برابر نہیں ہو سکتے اور جو فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں تو لقا معلفت القلوب عالی امیہ ان کا تو لیول ہی کچھ نہیں ہے یہاں تو خالد بن ولید کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے اور پھر وہ معلفت القلوب اپنے زمانے میں ممبروں پہ سبو شتم کروائیں سیدن علی پر تو سب سے پہلے تو ان کو کہنا چاہیے جن کے بارے میں عدیث تھی کہ تم صحابہ کو گالی بد دینا ہم نے تو حیر کبھی دی بھی نہیں ہے اور میں یہ آخری جملہ ان کو ایسا بولتا ہوں کہ جو ان کے دماغ تا ڈرل کر جائے گا کہ آل امیہ نے جو کچھ اپنے دور کے اندر سیدن علی کی گستاخیاں کی ہیں نا ہم نے تو ویسی کوئی ایک گستاخی بھی آل امیہ کے بارے میں نہیں کی ہے میں نے آج تک آل امیہ کے اوپر بائن نیم کسی کے اوپر لانت کی ہے حالانکہ یہ بولا علی پہ کرتے رہے یہ ہے لانتی خود ہوگئے نا جب بولا علی پہ لانت کی تو لوٹ آئی مسلم نبی علیہ میں سیدن علی کو جس نے گالی دی اس نے رسول اللہ کو گالی دی صلی اللہ علیہ وسلم جب امیہ سلمہ نے کہا تھا شیخ زبیر صاحب نے اس کو تحکیم میں صحیح لکھا ہوا ہے پھوڈ نوٹ کے اوپر کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالییں دی جاتی ہیں تو انہوں نے کہا ماذا اللہ ہم کب کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا امیہ سلمہ نے کہا تم لوگ علی اور اس سے محبت کرنے والوں پہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہو کیا جبکہ میں نبی کی بی بی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت سیدن علی سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لہذا جب یہ تم کہتے ہو نا علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پہ لانت تو یہ لانت تو تم نبی الاسلام تک لے کے جا رہے ہو نا کیونکہ علی سے محبت کرنے والے پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر کہتے ہیں صاحب کا مطلب وہ تنقید ہے اوہ نا پرانیاں گلہ پرانے بابے پرانے بزرگ چھوٹے ہو صحیح مسلم کھولو سیکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی حدیث لعناللہ عبد تراب کے الفاظ ہیں مٹی والے ابن ابی طالب پر لانت یہ الفاظ موجود ہے صاحب کا ترجمہ لانتی ہے تنقید نہیں ہے اچھا پھر میرا معصومانہ سوال ہے کہ اس کا مطلب ہے صحابہ پر تنقید کرنا اچھا کام ہے کہیں گے نہیں تو بتاؤ یہ برا کام کون کرتا تھا شیعہ کا اببہ کون ہے رافزیوں کا اببہ کون ہے آل امیہ تو لہٰذا شیعہ نمیہ کہنا کہ تو اسی شیخ خیم کے اوپر بکواس اور تبرہ کرنے کی بجائے اب لوگوں کو حقائق بتائیں کہ ٹوٹی کمند کہاں یہ سب مجرمین آل امیہ ہیں اور یہ آل امیہ اور بنو عاشم کی لڑائیاں نبیر اسلام کی بیسے سے پہلے چل رہی تھے صدیوں سے چل رہی تھے وہ تو پھر اللہ نے بنو عاشم کو ربوت کے لیے چنا تو ان کو یہ پھر جیلسی حضم نہیں ہوئی وہ چیز آگے چلتی ہے خیر چھوڑ دیں ایک طرف ٹوپیک ہے صلاة بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد ٹھیک ہو